کلامِ خدا میں سے مقدس پالوس رسول کا افسیوں کے نام کا خط اور اس کا پہلا باب پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسو کا رسول ہے ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسو میں ایماندار ہیں ہمارے باپ خدا اور خداون مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے ہمارے خداون یسو مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بکشی چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسو مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بکشا ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی کسوروں کی موافق اور اس کے اس فضل کی دولت کی موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کسرس سے ہم پر نازل کیا چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کی موافق جو اپنی مرضی کی مسلحت سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مقرر ہو کر مراست بنے تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اس پر ایمان لائے پاک معودہ روح کی مور لگی وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری مراست کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداون یسو پر ہے سب مقصوں پر ظاہر حال ہے سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاوں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خداون یسو مسی کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی مراز جلال کی جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے اس کی بڑی قوت تاثیر کے موافق جو اس نے مسیب میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہانی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیہ کو دے دیا یہ اس کا بدن ہے اور اس کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ہو آمین